بلوچستان ہمارا ایک بہت وسیح عریض صبح ہے ہمیشہ ایسے واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی اس گورنمنٹ میں ہوئے ہیں پچھلے پندرہ سال سے بلوچستان میں مختلف آدوار میں مختلف قسم کے واقعات ہوئے ہیں دشتگردی کے واقعات ہمارے فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں ہمارے عوام بھی شہید ہوئے ہیں اب پچھلے گورنمنٹ کا ایک جو آٹھ آگست کا واقعہ تھا جس میں پینسٹھ کے قریب وقلا اس میں شہید ہوئے ہیں ہمارے پولیس کے جو یہاں سینٹر تھا اس میں ساٹھ نوجوان جو شہید ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا واسطہ اس خطے میں ایک سٹیٹیجک اہمیت ہے بلوچستان کی یہ امن آمان کے حوالے سے ہمارے جو مخالف ہیں دشتگرد ہیں یہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کی نظریں ہمیشہ بلوچستان پر سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور اس قسم کے واقعات پیش ہوتے ہیں ابھی جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا سنجاوی میں جو چھے لوی زیلکار شہید ہوئے تھے اس میں اس پہ وہاں پہ درنہ بھی تھا پندرہ سے سولہ دن یا اٹھارہ دن تک درنہ وہاں کے مختلف پارٹیوں کے کارکنی کٹے ہوئے تھے اس پہ میں خود بھی گیا ہمارے ازغر خان صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ تو میرے خیال سے یہ پندرہ سے اٹھارہ دن کے درمیان ہمیشہ ان سے رابطے میں رہتا تھا گورنمنٹ سے اور وہاں کے عوام سے اور سنڈے کے دن پرسوں ہم لوگ خود گئے مذاکرات کے لیے جس میں میں تھا ازغر خان صاحب تھے ہمارے اوم منسٹرز زیا صاحب تھے اور نور محمد دومڑ تھے کمیشنر تھا وہاں کے ڈی سیز تھے دیکھو کام اسی طرح ہوتا ہے کوئی اس طرح نہیں کہ ہم اس طرح کے کر لیں کہ ہم گھر پہ بیٹھ جائیں تو آپ کہیں کہ جی امن آمان کا مسئلہ خراب ہے ہم گئے وہاں پہ درنے کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہماری کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کمیٹی کے ساتھ ہماری جو مکمل ان کے ساتھ وہ ڈسکشن ہوئی جو ان کے مطالبات تھے ابھی میں آپ کو بتا دوں ان کے ایک مطالبات تھا کہ جی ہمارے وہاں پہ تحصیل دار ایسے چو اور اسسٹنٹ کمیشنر کو ٹرانسفر ہونا چاہیے دو تو اسی وقت مان لئے گئے تحصیل دار اور ایسے چو ٹرانسفر کر دئے گئے ایسے کو دس سے پندرہ دن کے درمیان ان کو بھی ٹرانسفر کیا جائے گا ایک انکوائری ٹیم انہوں نے کہا جوڈیشل انکوائری ٹیم بنائے جائے ہم نے کہا کہ ہمارے جو اختیار میں ہیں ہم وہ ٹیم بنائیں گے جو ڈی جی لیویز کی سربرائی میں یا کسی ایڈیشنل سیکیٹری کی سربرائی میں کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ انکوائری کرے گی اور وہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کو ہم چیپ منیسٹر کے ساتھ ملائیں گے اور وہ مطالبات اور وہ جو ڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور اس کو بھی بنانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہر علکار کو تیس لاکھ روپے دیے گئے دس لاکھ علاہدہ جو پلات کے لئے ابھی مجھے یہ نہیں ہے کہ دس لاکھ یا تیس چالیس لاکھ ایک ایک علکار کو دیے گئے اور ہر علکار کے ان کے بیٹا یا بائی کو نوکری دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا تو یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایفرٹ سے کہ وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم ہر جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ دیشتگردوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے یہ ایک ایسا گوریلا جنگ ہوتا ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ چیزوں کو آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہے لیویز نہیں کرنا چاہتی ایف سی یا پولیس تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہو ہم نے ان لوگوں کو جو اس میں ملوث پائے گئے ان کو ایک قسم کا ٹرانسفر کر دیا گیا وہ بھی ملوث نہیں ان کی ڈیمانڈ تھی اور انکوائری ٹیم بیٹے گی جو بھی اس میں کسروار ہوا چاہے وہ ایڈمنسٹیشن کے آدمی ہو چاہے کوئی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے اگر یہاں کوئیٹا میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا قلعہ عبداللہ میں ہوا ہے قلعہ عبداللہ میں کوئی ایسا خاص واقعہ نہیں ہوا ہے جب بھی ہوا ہے اغواہ ہوئے ہیں اس کو ہمارے ڈیپٹی کمیشنر نے دو دن کے در اندر اندر اغواہ کاروں کو اور وہاں کے جو ہمارے ڈی پی ہوئے انہوں نے مل کے ان کو ریکور کیا ہے اور ان اغواہ کاروں کو گرفتار کر دیا گیا ہے چمن میں جو روزانہ کی بنیاد پر پچھلے گورنمنٹ میں تقریباً ہر مہنے میں ہفتے میں یہ واقعات ہوتے تھے لیکن ابھی تقریباً کنٹرول ہو گئے تقریباً میں کہتا ہوں ہم انہوں ہمان کا مسئلہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ سنجاوی پورے پاکستان کے ساتھ ہے پختونخواہ میں ہو رہا ہے کراچی میں ہو رہا ہے لیکن کنٹرول کرنا پڑے گا تو اس طرح میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی مخصوص جو آپ لا سکتے ہیں اس کو لے آئیں ٹیبل کر لیں ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے یہ ہمارا امن و امان کی حوالے سے وہ ہیں